موسیقی السلام علیکم ویورٹس آن لائن آئی ٹی سیلیشن میں میں آپ کو خوش عمدید کہتا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وائٹس اپ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ وائٹس اپ کس طرح کمپیوٹر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ویسے کمپیوٹر کے اندر وائٹس اپ یوز کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر کافی سارے سافت ویئر بھی مل جاتے ہیں جیسے بلو سٹرک ہو گیا یا پھر کوئی اور سافت ویئر ہو گیا آئی ایس او ہو گئے تو یہ ساری چیزیں آپ کرنے کے بعد آپ جو آنا وائٹس اپ کمپیوٹر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کافی ڈیفیکلٹ میتھڈ ہے لیکن اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بہت ہی ایزی میتھڈ بتاؤں گا جس کی مددہ سے آپ وائٹس اپ کمپیوٹر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کوئی بھی ویب روزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایڈریس بار کے اندر آکے ٹائپ کرنا ہے web.whatsapp.com تو آپ یہاں پہ جب web.whatsapp.com ٹائپ کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ ایک qr کوڈ آئے گا اب آپ نے یہاں پہ اپنے whatsapp کو on کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے whatsapp کی menu میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گی whatsapp web تو آپ نے whatsapp web جب کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ دیکھنا ہے ایک camera on ہوگا تو آپ نے یہاں پہ اپنے qr کوڈ کو سکین کرنا ہے یہاں سے جیسے میں اس qr کوڈ کو سکین کر لیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جو نہیں سکین کیا تو اب مارا whatsapp جو ہے یہاں پہ کمپیوٹر کے اندر open ہونا شروع ہو گیا اب یہ process چل رہا ہے تو یہاں سے میں اس کو retry کر لیتا ہوں retry کر کے تو میں اس کو دوبارہ سے میں open کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کا whatsapp آپ کے کمپیوٹر کے اندر اسی طرح open ہو گیا جس طرح آپ موبائل کے اندر اپنے whatsapp use کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ یہاں سے اپنے whatsapp کسی بھی groups کے اندر کسی بھی ایک person کو آپ یہاں سے کوئی بھی چیز سینڈ کر سکتے ہیں وہ ساری اس کی recording اس کا ڈیٹا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ یہاں پہ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں امید ہے یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو شیئر بھی کریں اگلی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی